دوستو آج ہم آپ کو بولی وڈ کی ایسی دو ہیروینز کے بارے میں بتائیں گے جو ویلن کے ساتھ کچھ اینٹی میٹ سین کرتے سمیہ بستلوکی کا شکار ہو چکی ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یدی آپ ابھی بچے ہیں تو کرپیا اس ویڈیو کو یہی پر بند کر دیں کیونکہ یہ کیول ویسکوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے تو دوستو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولی وڈ کی دھگدہ گرل مادھوی دکشت کے بارے میں جب وہ ایک ریپ سین سے ڈر گئی تھی جی ہاں ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے بولی وڈ کی دھگدہ گرل مادھوی دکشت 1989 میں فلم ٹریم پرتگیا میں نجر آئی تھی اسی کے ایک ریپ سین کے معاملے میں وہ بری ترہن سے سہم گئی تھی آخر معاملہ کیا تھا چلیے بتاتے ہیں دراصل بات چل رہی ہے فلم ٹریم پرتگیا کے بارے میں سال 1989 میں اس فلم کے لیڈ رول میں مادھوی دکشت کے علاوہ میتھن چکرورتی وینود مہرا اور ویلن کے روح میں رنجیت تھے تو اب ویلن کے روح میں رنجیت ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مادھوی کا ڈرنا بھی جائے جی تھا یہ فلم سوپر ہٹ رہی تھی اس فلم میں مادھوی دکشت کے ساتھ ایک ریپ سین فلم آیا گیا تھا مادھوی دکشت کو جب ڈائریکٹر نے اس کے بارے میں بتایا تو وہ ہے سہم گئی حالانکہ کہانی کے مطابق ریپ سین کی ضرورت بھی تھی اور مادھوی اس کے لئے تیار بھی تھی ویسے رنجیت کی چھوی ایک خونکار ویلن کی تھی اور مادھوی سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے ہوگا یہ سین جب سین شوٹ ہونا شروع ہوا تو مادھوی دکشت ڈری ہوئی تھی اور انہوں نے ویلن رنجیت کو یہ کہہ کر الگ کر دیا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا میڈیا ریپورٹس کی مانے تو رنجیت نے اس سین میں مادھوی دکشت کے ساتھ جبرستی کی تھی اور وہ تیہ کی گئی سکرپٹ کے حساب سے کچھ زیادہ ہی ریاکٹ کر گئے تھے رنجیت زیادہ ہاوی ہو گئے تھے اور وہ اپنا آپا کھو بیٹھے تھے جس کی وجہ سے مادھوی دکشت کو پوری طاقت کے ساتھ ان کو خود سے الگ کرنا پڑا اور ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مادھوی نے رنجیت کے ہاتھ پر کاٹ بھی لیا تھا تب جا کر رنجیت دور ہٹے اب آئیے بات کرتے ہیں مشہور ابنیتری کرشما کپور کے بارے میں دوستو کیا آپ کو فلم راجہ ہندوستانی کا وہ سین یاد ہے جس میں امیر خان نے کرشما کے ساتھ جم کر لپ لوک کیا تھا ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اس سین کو بلکل بھی نہیں بھولے ہوں گے اور بھولیں گے بھی کیوں کیونکہ اسی سین نے اس فلم میں جو رس تڑکا جو لگایا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ فلم راجہ ہندوستانی کے اس سین کو لے کر کرشما کپور نے ایک بہت بڑا راج کھولا ہے جو امیر سے جڑا ہوا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ بھی اس راج کے بارے میں سنیں گے تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے لیکن امیر خان کے اس بے شرمی بھرے راج کو کھولنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ فلم راجہ ہندوستانی سال انیس سو چھانو میں ریلیز ہوئی تھی اور اس سال کی سب سے سوپر ہٹ مووی رہی اور قریب 20 ہفتوں تک تھیٹر میں لگی رہی تھی لیکن اس کے باوجودی درشکوں کی مانگ تھی کہ اس فلم کو تھیٹر سے نے اتار جائے دوستو اس فلم میں ایسا کیا تھا جو درشکوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا یہ تو فلم دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے فلم کی ابنیتری کرشما کپور نے اپنے دیے ایک انٹریو میں کچھ راج کھولے ہیں جو آج تک شاید ہی کسی کو پتا ہوں جی ہاں دوستو اس فلم میں ڈائریکٹر دھرمیش نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی لیکن ان سے پہلے فلم میں جو ہی چاولہ اور ایشورہ رائے کو کاشٹ گیا گیا تھا لیکن ان دونوں کے منع کرنے پر ہی کرشما کپور کو فلم میں لیا گیا اس کے علاوہ کرشما کپور نے جو بات امیر کے بارے میں بتائی اسے سن کر تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ امیر خان جیسا ایکٹر بھی ایسا کر سکتا ہے جی ہاں دوستو کرشما کپور کا کہنا ہے کہ اس فلم میں جو کسنگ سین کیا گیا ہے اسے کرتے سمیں امیر خان کافی شرما رہے تھے کیونکہ سین تھا ہی اتنا لمبا لیکن ڈائریکٹر دھرمیش کے سمجھانے پر امیر خان وہے سین کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ امیر نے یہ سین کرنے سے پہلے قریب ایک لٹر ووڈ کا پی لی تھی اور ان کی یہ حرکت دیکھ کر سب ہی حیران ہو گئے تھے کہ امیر خان آخر ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی چھوی ایک بہت بڑیا انسان کی رہی ہے لیکن امیر نے کہا کہ انہوں نے اپنے اندر کی شرم اور ڈر کو ختم کرنے کے لئے ہی ایسا کیا تھا تاکہ وہے سین کو اچھے سے کر سکیں امیر اور کرشما کا یہ چومن سین آج تک کا بولیوڑ کا سب سے لمبا کسنگ سین رہا ہے تو دوستو شراب پکر کرشما کپور کے ساتھ چومنگ چاٹی کرنے والے امیر خان کی اس حرکت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دھنیواد